نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے کیا ملتا ہے حسب اللہ و نعم الوکیل کے فضائل و برکات کیا کیا ہے حسب اللہ و نعم الوکیل کتنا پاورفل ذکر ہے محترم ناظرین اگر آپ کا مال کم ہو جائے کرز بڑھ جائے آمدنی کم ہو جائے جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہونے لگے کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے دل میں گھبراہت ہونے لگے دل ڈوبا ڈوبا سا رہنے لگے تو پکاریے حسب اللہ و نعم الوکیل محترم ناظرین اللہ پر بھروسہ کرنا اس پر اعتماد رکھنا اس کے وعدوں پر یقین رکھنا اس کے ساتھ حسن زن رکھنا اس کے فیصلوں کو مان لینا یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا یہ چیزیں ایمان کے بڑے سمرات اور مومنین کے بہترین صفات میں سے ہیں جب بندہ اپنے ہر معاملہ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد حمایت اور تائید و نصرت کا مستحق بن جاتا ہے اللہ بڑے فضل و فضل والا ہے انسان اکیلہ حادثات نہیں لڑ سکتا نہ مسائب و مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور اور ناتواں پیدا کیا گیا ہے ہاں اگر وہ اپنے رب پر توقل کرے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے تو سب کچھ کر سکتا ہے محترم ناظرین قرآن کی ایک آیت حسبن اللہ و نعم الوکیل جسے پڑھنے سے آپ کی زندگی کی تمام تر مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی یہ ویڈیو میں بتائے گئے طریقے سے حسبن اللہ و نعم الوکیل کا ورد کو کرنے سے اللہ پاک کی فوری مدد حاصل ہوتی ہے اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں جلد از جلد حل ہو جائیں گی اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے اس کا جو بندہ ہے وہ بس اسی سے سوال کرے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھ سے دعا کر میں تیری دعا کو قبول کروں گا محترم ناظرین آج آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت حسبن اللہ و نعم الوکیل اگر آپ بتائے گئے طریقے سے مطابق پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی مدد فوری فرماتا ہے بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کا وظیفہ کر سکیں اور اس کا فائدہ آپ کو فوری مل سکیں اس کی جو فضیلت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے فرمایا کہ سخت ترین مشکل میں بھی پڑھ جائے تو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی وہ آیت یہی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین جو ہے وہ پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے جب انسان اللہ پر توقل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے آپ کے بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی آپ کے پاس دولت کا مسئلہ ہے بیماریوں کا مسئلہ ہے گھر میں مشکلات آ چکی ہیں اور آپ کے گھر میں مایوسی آ چکی ہے اگر گھر میں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں بچوں کا مسئلہ ہے مختصراً بات کہنے کا جو مقصد ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے یا پریشانی ہے اس کا طریقہ کار سمجھ کر پڑھیں اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے عورت اور مرد کوئی بھی عمل کر سکتا ہے کوئی جنس کی پابندی نہیں ہے عورتوں کے مسائل ہوں یا مردوں کے مسائل ہوں یا کوئی بھی مسائل ہوں کاروبار کے مسائل ہیں نوکری کے مسائل ہیں دولت کے مسائل ہیں اولاد کے مسائل ہیں چاہے کوئی بھی مسائل ہوں یا پریشانی ہو قرآن پاک کی اس آیت کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ نے درودِ ابراہیمی ایک مطبع پڑھنا ہے پھر اس کے بعد استغفراللہ کی ایک تسبیح یعنی سو مطبع پڑھنا ہے چاہے اس کو آپ تسبیح پر پڑھیں یا ہاتھوں پر پڑھیں تعداد پوری ہونی چاہیے انسان اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کسرت کرے اللہ جللہ شانو کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو اللہ سے اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی طلب کرتے رہتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ جللہ شانو اپنے فرشتوں میں استغفار کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں کتنی مخلوق ہے کتنی دنیا ہے سب لوگ گناہ کرتے ہیں پھر اس میں دھنس جاتے ہیں آج کل عمومن لوگ نماز کی طرف لا پروائی کرت رہی ہیں اور گناہ کیے جاتے ہیں جو لوگ گناہ کر کے اللہ جللہ شانہ سے معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ جللہ شانہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو خوب نوازتے ہیں اور پھر وہ جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو نوازتے ہیں استغفار کو آپ نے بہتر طریقے سے پڑھنا ہے اور دل میں آپ اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور شرمندہ ہوں اور اہندہ گناہوں سے بجنے کی کوشش اور ارادہ ہو استغفار کے بعد آپ نے ایک تسبیح المالکو کی کرنی ہے جس کا اصل مقصد کہ اللہ تعالی ہی حقیقی بادشاہ ہے انشاءاللہ اللہ جللہ شانہو آپ کو غنی کر دیں گے اللہ جللہ شانہو آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ کو جو مسائل ہیں جو پریشانی ہیں سب دور ہو جائیں گی جو شخص اس قسم کا ورد کرتا ہے اللہ جللہ شانہو اس کو مالہ دولت سے مالہ مال کر دیتی ہیں جو بھی دولت کو لے کر آپ کے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں اولاد کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو سب حل ہو جائیں گے اور اللہ جللہ شانہو آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی دولت سے نواز دیا آپ کا جو مقصد ہے وہ وظیفہ کے دوران چلتے رہنا چاہیے جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اپنے زندگی میں تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی کیونکہ اس وظیفے کی بہت برکتیں ہیں اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں المالکو کے بعد آپ نے حسب اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے ایک سو ایک مطبع پڑھنا ہے اور تسلی اور آرام سے پڑھنا ہے دوران وظیفہ جو آپ کا مقصد ہو وہ آپ کے ذہن میں چلتا رہنا چاہیے جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اکیلے ہوں تب آپ کی توجہ مکمل وظیفہ کی طرف ہو حسب اللہ و نعم الوکیل کو ایک سو ایک مطبع پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے مگر اس وظیفے کے اتنے کمالات اور فضائل ہیں کہ آپ اس کے فائدے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں مصبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی جب آپ ایک سو ایک مطبع حسب اللہ و نعم الوکیل کا ورد کر لیں گے تو پھر آپ نے آخر میں اللہ و اکبر کہنا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے بے شک اللہ تعالی ہی ہے جو ہمیں نوازتا ہے سب کو نوازتا ہے اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو ہمیں ہماری مشکلات کو دور کرتی ہے آپ نے اللہ تعالی کی بڑائی کو بیان کرنا ہے ویسے تو ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرتے رہنا چاہیے ایک بار اللہ و اکبر پر کر پھر ہم نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالی سے مانگ لینی ہے یا جو مسئیبتیں اور مشکلات ہیں ان سب کے لئے دعا مانگنی ہے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور کہنا ہے کہ اللہ تو ہی کارساز ہے تو سب کو دیتا ہے مجھے بھی آتا کر اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں اللہ میں زندگی سے مشکلات دور کر دے یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں میں دوسروں کے کام آ سکوں آمین یا رب العالمین